مہرانی جی کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں؟ آج اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ کہاں گئی تھی؟ ایزل جب گھر آئی تو آتے ہی اس کی بھاوی نے سخت تیور لیے پوچھا بھاوی کام زیادہ تھا اور بس ابھی تھوڑی دیر لیٹ آئی تھی اس لیے دیر ہو گئی ایزل نے سنجید کی سے جواب دیا اب بہانے بنانے پیٹ جاؤ ایک تو میں سارا دن گھر دیکھوں کھانا بناوں اور تم آ کر کرتی کیا ہو سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے ایزل خموشی سے سن رہی تھی وہ جانتی تھی کہ جبکہ بھاوی اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالیں گی ان کو چین نہیں آئے گا جب بھاوی اپنی بھڑاس نکال کر چلی گئی تو ایزل بھی کچن میں آگئی وہ جانتی تھی بھاوی نے کھانا بھی نہیں بنایا ہوگا ایزل نے کھانا بنایا اور خود کا کھانا لے کر اپنے کمرے میں آگئی ایزل کا ایک بڑا بھائی تھا ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ایزل کے بھائی رزوان نے اپنی بہن کو بہت لات سے پالا تھا لیکن رزوان کی شادی ہوتے ہی سب کچھ بدل گیا بھاوی کو ایزل ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی اس نے رزوان کو نہ جانے ایسا کیا کہا کہ رزوان ایزل سے کھچا کھچا رہنے لگا ایزل آج تک سمجھنے سے کاسک تھی بھاوی اسے رزوان کے سامنے ڈانٹی لیکن وہ خموش رہتا ایزل کو اپنے بھائی کا رویہ دیکھ کر دکھ ہوتا لیکن اب اس نے بھی بھاوی کے سامنے بولان جھوڑ دیا تھا وہ جو کہتی خموشی سے سن لیتی ارشمان تم کیا کرنے والے ہو آقف نے اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے پشانی سے کہا تم مجھے بتاؤ تم میری مدد کروگے یا نہیں میرے نکاح میں گواب بنوگے یا نہیں ارشمان نے سجید کی سے پوچھا اس نے جب آقف کو اپنے نکاح کا بتایا یا سنتے ہی وہ بھڑک اٹھا تھا اس وقت دونوں اس گھر میں موجود تھے جہاں ارشمان آرزو کو لے کر آیا تھا تمہارا دماغ تو خراب ہو گیا ہے اس کے دو بھائیوں کو تم اچھے سے جانتے ہو چلو ایک کی تو خیر ہے دوسرے نے تمہاری جان لینے میں ایک سکن بھی نہیں لگانا تم اچھی طرح جانتے ہو آرزو مان کی کتنی لادلی ہے اور آرزو کی منگنی ہے یار وہ کیا جواب دے گی پوری فیملی کے سامنے کیوں اسے رسوا کرنا چاہتے ہو آقف نے اس بار تھوڑا غصے میں کہا جب اس نے اپنے بھائی کے سامنے اور پوری یونی کے سامنے مجھے رسوا کیا وہ کیا تھا ارشمان نے بھی غصے میں چلاتے ہوئے کہا بعد میں مان نے تم سے بھی معافی مانگی تھی وہ شرمیندہ بھی تھا یاد نہیں ہے کیا تمہیں آقف نے بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے کہا مجھے نسیتیں نہیں سننے آقف مجھے بتاؤ تم میری مدد کروگے یا نہیں ارشمان نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا اگر میں ابھی اور اسی وقت تایہ جان کو بتا دوں تو تم کیا کر لوگے آقف نے ارشمان کی سرد آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا جس پر ارشمان کہکہ لگائے ہسنے لگا میں جانتا ہوں بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ تم ایسا کبھی نہیں کروگے کیونکہ تایہ جان کو بتا کر تم اپنے بھائی کو کھونا نہیں چاہوگے ارشمان نے چمکتی آنکھوں سے آقف کو دیکھتے ہوئے کہا آقف نے بے بسی سے اپنے سر پھرے بھائی کو دیکھا جس کے سر پر بدلہ لینے کا بہت سوار تھا اپنے بدلے کے سامنے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا لیکن میری ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا رو اگر تمہاری ان سب فضولیات کی وجہ سے آرجو کو کچھ بھی ہوا تو مان سے پہلے میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے شوپ کروں گا آقف نے دھمکی دیتے ہوئے کہا اوکے بھائی جیسا آپ کہیں ارشمان نے فرما مرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنجید کی سے کہا اتنے میں مولوی صاحب اور ارشمان کے کچھ دوست بھی آگئے بھائی آپ ان سب کو دیکھیں میں اپنی ہونے والی بیوی کو لے کر آتا ہوں ارشمان نے آقف کو کہا اور خود اس کمرے میں چلا گیا جہاں آرجو تھی جان یہ کیا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی باہر مولی صاحب آگئے ہیں ارشمان نے چابی سے دروازہ کھولا اور روم میں داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھی آرجو کو کہا جو سرخ جوڑے کو ایسے گھوری تھی جیسے سامنے پڑا سرخ جوڑائی کا ہی سارا قصور ہو ارشمان کی بات پر آرجو نے اپنا چہرہ اٹھا کر سامنے کھڑے ارشمان کی طرف دیکھا آرجو کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ارشمان کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی لیکن اس سے نظر انداز کرتے ہوئے جوڑے کو پکڑا اور آرجو کی طرف پھینکا چینج کر کے آؤ ارشمان نے اسے جیتکی سے کہا آرجو خالی نظروں سے ارشمان کو دیکھ رہی تھی میں نے کہا چینج کر کے آؤ ورنہ یہ کام میں خود سر انجام دوں گا ارشمان نے غصے سے دھارتے ہوئے آرجو کا بازو پکڑ کر خود کے سامنے کھڑے کرتے ہوئے کہا وہ اچھے سے جانتا تھا اگر اس نے آرام سے بات کی تو آرجو کبھی بھی اس کی بات نہیں مانے گی پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ آرجو نے روتے ہوئے کہا زیادہ رونے اور چلانے سے اس کا غلابی بیٹھ کیا تھا ارشمان نے کمر سے پکڑ کر آرجو کو خود کے قریب کیا اور اس کے چہرے پر آئی کچھ آوالہ لٹوں کو پکڑتے ہوئے سنجید کی سے کہا مجھے زبردستی کرنے پر مجبود مت کرو آرجو جان اگر میں زبردستی کرنے پر آیا بھی تو تم مجھے روک نہیں پاؤگی اس لئے بہتر ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں خموشی سے کر لو یہ کہتے ہیں ارشمان آرجو کے ہونٹوں کی طرف جھکنے لگا جب آرجو نے اس کا ارادہ بھانگ تہوے اپنا پورا زور لگا کر ارشمان کو پیچھے دھکا دیا میں خود چینج کر لوں گی آرجو نے گھبرادے ہوئے لہجے میں کہا جاؤ پانچ منٹ کے اندر واپس آؤ میں یہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں ارشمان نے آرجو سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا آرجو نے جو پکڑا جوڑا پکڑا اور واشروب میں جاگھوسی پانچ منٹ پورے ہونے سے پہلے ہی آرجو باہر آگئی ارشمان نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی کو دکھا ایسے ہی میری باتیں مانتی رہو گی تو فائدے میں رہو گی ارشمان نے ہستے پہ کہا اور سر سے پاؤں تک آرجو کا معاینہ کیا جو میک اپ سے آری چہرے کے ساتھ سرک چوڑے میں خوبصد لگ رہی تھی بس اس دبٹے کو اس طرح لے لو اب ٹھیک ہے ارشمان نے کندی پہ رکھے دبٹے کو آرجو کے سر پہ سیٹ کیا اور لمبے سے گھونگٹ سے آرجو کے چہرے کو کبر کر دیا ارشمان آرجو کا ہاتھ پکڑ کے اسے روم سے باہر لے گیا دونوں کے آتے ہی مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا ارشمان کے احاب و قبول کے بعد مولوی صاحب آرجو کی طرف متوجہ ہوئے جو ارشمان کے پہنوں میں بیٹھے ہولے ہولے کام پر رہی تھی آرجو شداب کیا آپ کو ارشمان عظیم ولد عظیم ملک سے نکاح قبول ہے ارشمان خموش رہی مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا تو ارشمان نے آرجو کے ہاتھ پر اپنا ورزی ہاتھ رکھتے ہوئے دوباؤ ڈالا آرجو نے اسپات میں سر ہلا کر تین بار قبول ہے بول دیا آقف کھڑا ارشمان کو گھور رہا تھا جو اپنے بھائیوں کی گھوری کو خاطر میں لائے بغیر ڈھٹائی سے مسکرا رہا تھا دعا کے بعد وہاں تمام لوگوں نے ارشمان کو مبارک بات دی آرجو اسی کمرے میں واپس آگی اسے اپنا سر بھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا تین چار گھنٹے میں کیا سے کیا ہو گیا آقف مولوی صاحب کو لے کر وہاں سے چلا گیا ارشمان جب کمرے میں داخل ہوا تو آرجو آئینے کے سامنے کھڑی خود کے اکس کو بے جان نظروں سے دیکھ رہی تھی ارشمان اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا ارشمان نے اپنے پیچھے ارشمان کے اکس کو دیکھا جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت تھی کیسا لگ رہا ہے میسز ارشمان ملک بن کر ارشمان نے پیچھے سے آرجو کو اپنی باہوں میں بھٹے ہوئے اس کی کندے پر تھوڑی رکھتے ہوئے پوچھا آرجو خیلی نظروں سے ارشمان کو دیکھ رہی تھی ارشمان نے آرجو کا روخ اپنی طرف کیا اس سے پہلے وہ کچھ کہتا آرجو اس کے بازوں میں جھول گئی تھی سویرہ کیا بات ہے بیٹا تم مجھے پریشان لگ رہی ہو رکیہ بیگم نے سویرہ سے پوچھا جو صبح سے مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی نہیں امی ایسی تو کوئی بات نہیں سویرہ نے سمھلتے ہوئے جواب دیا امی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں ویسے بھی کل کا دن تھکا دینے والا ہے سویرہ نے ہلکا سا مسکراہ کر کہا ٹھیک ہے جاؤ بیٹا تم آرام کرو رکیہ بیگم نے کہا سویرہ اپنے کمرے میں آئی اور بیٹ پر بیٹھ کے جو میں کرنے جا رہی ہوں کیا وہ ٹھیک ہے کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے سویرہ نے پریشانی سے سوچتے ہوئے کہا لیکن میں کہا جاؤں گی ہاں دوسرے شہر اپنے دوست رانی کے پاس جلی جاؤں گی وہ مجھے اپنے پاس رکھ لے گی اگر یہاں رہی تو امی ابو میرا زبردستی نکاح کر دیں گے اور میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتی سویرہ کا دماغ پھٹ رہا تھا لیکن آخری فیصلہ اس کے اپنے حق میں تھا وہ نہیں جانتی صرف ایک غلط فیصلہ اس کی پوری زندگی بلکل یرک تبدیل کر دے گا رات کا کھانے کھانے کے بعد سویرہ اپنے کمرے میں آئی اور بازل کو فون کیا صبح اس کا نکاح تھا بازل نے فون اٹھا تھی کہا میں کھاری گلی کے باہر کھڑا ہوں جلدی آ جاؤ سویرہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ چادر کو اڑا اپنے کمرے میں نظر دھہرائی دل کیا ایک بار آخری بار اپنے ماں واپ کا چہرہ دیکھ لے لیکن ڈر بھی تھا کہ کہیں پکڑی نہ جائے اس کے پاس کچھ ایسا خاص تھانی جو تو اپنے پاس رکھ لے اپنے ماں واپ کا دیا ہوا لاکٹ جو سویرہ کو انیسویں سارگرہ پر ملا تھا اس نے اپنے گلے میں پہنا اور دبے پیر اپنے کمرے سے باہر نکر کے اس کے ہاتھ میں بازل کا دیا ہوا موبائل تھا دبے پاؤں چلتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچی اور مٹ کر ایک نظر اپنے گھر کو دیکھا دل کہہ رہا تھا سویرہ مت کرو ایسا برنا بہت پشتاؤگی لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ اگر تم رک گئی تو اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکت ہوگی ایسا سویرہ کو لگتا تھا جس طرح کی وہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے جہاں اس کے ماں باپ نے رشتہ کی ہے وہ لڑکا کبھی بھی سویرہ کی خواہشات پوری نہیں کر سکے گا اپنی خواہشات کی خاطر سویرہ اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی رونتی جا رہی تھی سویرہ نے دروازہ کھولا اور گھر سے باہر نکل گئی سنا نے سویرہ کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا اسے حیرت ہوئی کہ رات کے وقت اس وقت سویرہ کہاں جا رہی ہے کیونکہ رات کے وقت سویرہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی تجسوس کے مارے سنا بھی جلدی سے اپنے گھر سے نکلی سویرہ گلی سے باہر نکلی تو تھوڑی دور بازل گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا سویرہ اس کے پاس گئی تو بازل نے گاڑی کا دروازہ کھولا سویرہ خموشی سے گاڑی میں بیٹھ گی سنا نے دور سے یہ سارا منظر دیکھا تھا تو یہ بات ہے میڈم کا صبح نکاح ہے اور یہ کسی لڑکے کی ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہی ہے اتنی بڑی بات کو میں اپنے پاس نہیں رہ سکتی بلکہ پورے محلے کو معلوم ہونا چاہیے سنا نے نفرت سے سوچا اور سویرہ کے گھر کی طرف چلی گئے تم ٹھیک ہو بازل نے گاڑی چلاتے ہوئے سویرہ سے پوچھا سویرہ نے اس بات میں سر ہلایا لیکن کچھ بولی نہیں مجھے سٹیشن پر چھوڑ دیں تھوڑی دیر بعد گاڑی میں سویرہ کے آواز گنجی دیکھو سویرہ ابھی تم میرے ساتھ میرے گھر چلو ابھی تمہارا سٹیشن جانا ٹھیک نہیں اتنا بھروسہ ہے کیا تھوڑا اور کر لو بازل نے سنجید کی سے کہا سویرہ نے مزید بات نہیں کی وہ سوچ رہی تھی کہ اگر رانی نے بھی اسے اپنے پاس نہیں رکھا تو وہ کہاں جائے گی اپنے شہر کی تو پھر بھی کچھ راستوں کا اسے علم تھا لیکن دوسرے شہر کے راستوں سے تو سویرہ بلکل بے خبر تھی سویرہ انہی سوچوں میں گھنگ تھی جب بازل نے اسے مخاطب کیا سویرہ گھر آ گیا ہے بازل نے مخاطب کرتے ہوئے کہا سویرہ گھرڑی سے باہر نکلی اور اپنے سامنے بڑی سی بلڈنگ میں بنے فلیٹس کو دیکھنے لگی بازل سویرہ کو اپنے فلیٹس میں لے آیا وہ سامنے روم ہے تم فریش ہو جاؤ بازل نے سویرہ کو کہا تو وہ خموشی سے اس روم میں چلے گی سویرہ بہت پریشان تھی اس لئے اس نے فلیٹس کو بھی نہیں دیکھا تھا جیسا بازل کہہ رہا تھا ویسے ہی کرتی جارہی تھی بازل نے امیر کو فون کیا اور نکلی نکاہ نامے کا پوچھا یار میں نے تیرے روم کی علماری میں رکھنی ہے مزے کر امیر نے کمینگی سے کہا چل بعد میں بات پٹا ہوں بازل نے ہستے ہوئے کہا آخر تم مجھے مل ہی گئی سویرہ ڈارلنگ بازل نے خباست سے ہستے ہوئے کہا علیدان آپ کہاں ہوتے ہیں میرا فون بھی نہیں اٹھاتے فیزہ نے شکبہ کرتے ہوئے کہا آج کافی دنوں کے بعد ان کی بات ہو رہی ہی تھی فیزہ میں تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں پھر کیوں تم ایسے باتیں کر رہی ہو علیدان نے سنجید کی سے کہا علیدان میں محبت کرتی ہوں آپ سے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی پھر کیسے مجھے بتائیں میرا قصور کیا ہے فیزہ نے بے بسی سے کہا فیزہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا اور یہ بات صاف صاف لفظوں میں تمہیں بتا چکا ہوں بہت جلد میں اس منگنی کو بھی توڑ دوں گا علیدان نے اپنے خیالات سے فیزہ کو اگاہ کیا اور بینہ اس کا جواب سنے وہاں سے چلا گیا علیدان کی بات علیدان کی بات نے فیزہ کو آسان سے سیدھا زمین پر لاکر پٹھا تھا علیدان اس سے سیدھے مو بات نہیں کرتا تھا لیکن دل مطمئن تھا کہ دونوں کی منگنی ہو چکی ہے لیکن اب آخری سہارا بھی اس سے چھننے جا رہا تھا آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے علیدان فیزہ نے اپنے آنسوں کو اندر اتارتے ہوئے خود کلامی کرتے ہوئے کہا خالاجان مان کب آئے گا وہ تو کینیڈا جا کر کچھ زیادہ ہی بیجی ہو گیا ہے کومل نے مو بسوڑتے ہوئے کہا بیٹا اسی ہفتے آ جائے گا تم ٹینشن مطلو رابیہ نے مسکراتے ہوئے کہا خالاجان آپ کا یہ بیٹا کچھ عجیب نہیں کومل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا نہیں بیٹا مجھے اچھے سے معلوم ہے میرا بیٹا عجیب نہیں بلکہ عجیب ترین ہے رابیہ نے کہا تو دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر ہس پڑھیں کومل تمہیں مان کیسا لگتا ہے میرا مطلب کیا تمہیں وہ پسند ہے رابیہ نے سنجید کی سے پوچھا خالاجان آپ کیوں پوچھ رہی ہیں کومل نے حیران کی سے پوچھا میں نے اور تمہاری ماما نے فیصلہ کی ہے کہ تمہاری اور مان کی شادی کر دی جائے رابیہ نے بتایا کومل پہلے تو شوق سی رابیہ کو دیکھتی رہی پھر ایک دم رابیہ کی گلے جا لگے رابیہ کومل کی اس حرکت پر ڈر گئی خالاجان آپ کتنی اچھی ہیں آپ نے کیسے میرے دل کی بات جان لی کومل نے رابیہ کی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مصومیت سے پوچھا بس دیکھ لو تمہاری خالہ کتنی سمجھدار ہے رابیہ نے ہستے ہوئے کہا رابیہ کو لگا تھا کہ کومل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب مان اور کومل کی شادی آرام سے ہو جائے گی لیکن رابیہ بیگم اپنے بیٹے کی عادت سے ناواقف تھا کومل کی ہاں یا نہ مانی نہیں رکھتی تھی اگر کسی کی رائے مانی رکھتی تھی تو وہ مان تھا سب سے بڑا مسئلہ تو خود مان تھا سائم سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اسے نین نہیں آ رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار کاجل سے بھری براؤن آنکھیں آ رہی تھی یار یہ کیا ہو رہے مجھے سائم نے اپنی بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے پتہ کہا کون ہو یار تم کیوں مجھے پرشان کر رہی ہو سائم نے خود کلامی کرتے کہا جسے وہ براؤن آنکھوں والی لڑکی سامنے کھڑی ہو جب سے سائم مالچے واپس آیا تھا اسے ہر جگہ نکاب میں براؤن آنکھیں نظر آ رہی تھی اب نین تو نہیں آنی تھی اس لئے سائم نے سیگرٹ کی ڈبی پکڑی اور ٹیرس پر چلا گیا سائم بہت کم سموکنگ کرتا تھا محرو جی کیا ہوا محرو نے گھبراتے ہوئے سامنے کھڑے زفر سے پوچھا وہ جی ملک صاحب آئے ہیں زفر نے نظرن شکا کر کہا تو اس میں نئی بات کونسی ہے زفر جاؤ تم ان کی خاطر توازہ کرو میں تیار ہو کر آتی ہوں محرو نے کانوں میں بڑیچ سے جھنکے ڈالتے ہوئے کہا وہ جی شاہ صاحب بھی آئے ہیں یاد آنے پر زفر نے ملک کر کہا اور کمرے سے نکل گیا کیونکہ وہ اچھے سے جاندہ تھا اگر یہاں رکا تو محرو اسے چھوڑے گی نہیں کیونکہ اس نے بتایا نہیں کہ شاہ صاحب کب کے آ کر بیٹھے ہوئی ہیں شاہ کا سن کر محرو کے ہاتھ نہیں رک گئے تھے وہ دو تلواریں ایک میدان میں نہیں رہ سکتی تھیں ایسا محرو نے سنا تھا لیکن شاید آج دیکھنے کا موقع بھی مل جانا تھا محرو نے تھنڈی ساس بھری اور اپنا میک اپ کو فائنل ٹیچ دینے لگی ریان شاہ ایک مشہور بزنس مین تھا جو صرف محرو کے لیے یہاں آتا اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور آج دونوں شیر ایک ہی میدان میں تھے دونوں کا مقصد ایک ہی تھا لیکن محرو کسی کی قسمت میں لکھی تھی یہ تو وقت ہی بہتر بتا سکتا تھا ریان شاہ اور ماریج ملک کو نایاب کے کہنے پر ایک ہی روم میں بٹھایا گیا تھا ریان شاہ جس نے براؤن شلوار پمیز کے ساتھ کندے پر بھی براؤن شال رکھی ہوئی تھی کالی آنکھوں میں سنجید کیلئے اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا ماریج ملک اپنی براؤن آنکھوں میں ناپسندی کیلئے ریان شاہ کو دیکھ رہا تھا اسے ریان ایک آنکھ بھی نہیں بھایا تھا ریان ملک اپنے والدین کے افلوٹی اولاد ہونے کے ساتھ اکیلا پوری جائدات کا مالک وہ بزنس کا دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا جس نے اپنے باپ کے بزنس کو مزید پھیلایا تھا کالی آنکھیں سجیدہ سچیرہ اور وجاہت کا شہکار ریان شاہ ماریج ملک سے کم نہیں تھا جی وہ رکس شروع ہونے والا ہے آپ باہر آ جائیں زفر نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا ماریج ملک کمرے سے بہن پہلے نکلا اس کے پیچھے ہی ریان شاہ تھا محرو رکس شروع کر چکی تھی آج اس نے سبز رنگ کا لمبا فوق زیبتن کیا تھا ریان شاہ نے اپنی نشست سنبھال لی لیکن آ جانے کیوں ماریج کو بہت بے چینی ہو رہی تھی ریان کی آنکھوں میں جب محرو کو دیکھ کر دھیان ریان شاہ کی طرف تھا جو محرو کا رکس دیکھنے میں مگن تھا ریان کا ارادہ محرو سے بات کرنے کا تھا آج کافی دونوں کے بعد وہ کوٹھی پر آیا تھا لیکن اس کا موبائل رنگ ہوا ضروری کال تھی اور ریان شاہ کو وہاں سے جانا پڑا ریان ابھی جگہ سے اٹھا اور ماریج کے قریب رک گیا ملک صاحب میں کل بھی آؤں گا پھر مجھے دیکھ لی جیگا ریان نے سنجید کی سے کہا وہ ماریج کی گھورتی نظروں سے ناواقف ہرگز نہ تھا ماریج جنگو سے سے ریان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں سرپن تھا اس سے پہلے ماریج کوئی جواب دیتا سلمہ نے دونوں کے درمیان ہائل ہو گئے آپ دونوں کچھ چاہیے کہانا پینا سلمہ نے زبدستی چہرے پر مسکراہت لاتے ہوئے پوچھا کیونکہ وہ یہاں کوئی ہنگامہ آرائی نہیں چاہتی تھی ریان نے ایک نظر سلمہ کو دیکھا اور وہاں سے نکل گیا اس کے جاتے ہی ماریج اب خون خار نظروں سے محرو کو گھو رہا تھا جو بنا ماریج کے نظروں کی پرواقییں رکس کرنے میں مصروف تھی ملک کی حالت نے نایاب کو ہسنے پر مجبور کر دیا تھا رکس ختم ہوتے ہی محرو اپنے کمرے میں جانے لگی اسے لگا کہ ملک بھی چلا گیا ہوگا کیونکہ وہ اپنی جگہ پر موجود نہ تھا محرو اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو ماریج ملک پورے حق کے ساتھ محرو کے بیٹ پر براجمان تھا سامنے لیٹا ماریج کو دیکھ کر ایک پل کے لیے محرو بھی ڈر گئی کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ ماریج ریان کو دیکھ کر کتنے غصے میں تھا لیکن پھر اس نے لمبا لمبا سانس لیا اور ماریج کی پرواق کیے بغیر روم میں داخل ہوئی آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں اگر آپ کوٹھے میں رہنے کا آپ کو زیادہ شوق ہیں تو آپ کے لیے ایک کمرہ صاف کروا دوں محرو نے سنجید کی سے ملک کو دیکھتے ہوئے کہا دوسرے کمرے کی ضرورت نہیں جانا تمہارا کمرہ ہی ہم دونوں کے لیے کافی ہے ماریج نے سرخ آنکھوں سے محرو کو دیکھتے ہوئے بے باقی سے کہا اور محرو کے سامنے آنکھ کھڑا ہوا شاہ یہاں کیا کہہ رہا ہے ماریج نے سنجید کی سے پوچھا جو کچھ آپ کرنے آتے ہیں ملک صاحب وہی سب کچھ شاہدی بھی کرنے آتے ہیں محرو نے ناکھ سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا میری بات کا سیدھا سیدھا جواب دو نہ جانا ماریج نے محرو کو بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے دان پیس کر کہا اس سے زیادہ سیدھا جواب میں نہیں دے سکتی محرو نے اپنا بازو ماریج کے گرفت سے ازاد کرواتے ہوئے کہا لیکن ماریج کی پکڑ مضبوط تھی اس لئے محرو نے زدوجہد کنی چھوڑ دی اور غصے سے ماریج کو دیکھنے لگے اسے تو میں دیکھ لوں گا لیکن ابھی میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تم تو دو دن بعد مزید پپسط ہوتی جاری ہو ملک نے محرو کے کان سے بھائی جم کے نکال پہ اس کے کان کی سوف لوگ کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے کہا آخر تم چاہتے کیا ہو محرو نے تنگ آ کر پچھا تم اچھے سے جانتی ہو جانا ماریج نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا ملک تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے چاہو یہاں سے محرو نے ایک بار پھر سے ماریج سے پیچھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہا لیکن اس بار بھی ناکام رہی ٹھیک ہے تم میری رکھیل نہیں بننا چاہتی تو کوئی بات نہیں لیکن مجھ سے نکاح کر لو پھر تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا ملک نے محرو کی سراہی دار گردن کی طرف جھکتے ہوئے مدھوشی میں کہا ملک کے سانسیں اس کے ہونٹوں کا لمز محرو کی جان نکالنے کیلئے کافی تھی اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو ماریج کے ساتھ خود کو پا کر خود دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی کے سبر کر دی لیکن یہاں کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ محرو کی جو باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی جانا مجھے ابھی ایک ضروری کام ہے میں جا رہا ہوں ورنہ تمہارے حسین لبوں سے ہاں کروا کر ہی جاتا ملکہ موبائل رنگ ہوا تو اس نے محرو سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا جس نے ماریج کے پیچھے ہٹنے پر شکر ادا کیا ویسے سبز رنگ تم پر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ماریج نے محرو کے کان کے پاس سرگوشی نمہ کہا اور کمرے سے نکل گیا ایزل جلدی جلدی اپنا کام ختم کر رہی تھی جب اسے آقیف کی کال آئی میرے کیبنٹ میں آؤ آقیف نے کہہ کے کال کارٹ دی ایزل نے فون کو گھوٹ کے دیکھا اور بیزاری سے اٹھ کر آقیف کی کیبنٹ کی طرف چلی گئے میس ایزل مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام تھا آقیف نے سنجید کی سے ایزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سفید ہجاب میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا جی سر میں کیا کر سکتی ہوں آپ کے لئے ایزل نے بھی سنجید کی سے پوچھا میس ایزل آج بھی میں تھوڑا لیٹ تھا اس لئے میں نے ناشتہ نہیں کیا تو آپ مجھے کوئی برگر یا پیزا وغیرہ لادیں آقیف نے مظلومیت سے کہا جبکہ اس کے چہرے پر سنجید کی ابھی بھی برقرار تھی ایزل کا حیرت کے مارے مو کھل گیا سر میں سوچ رہی تھی اس جوب کو چھوڑ کر میں آپ کی کپ بن جاتی ہوں ایزل نے دان پیشتے ہوئے کہا ویسے خیال برا نہیں ہے اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے آقیف مرتضیٰ نے بھی دھٹائی سے ایک جواب دیا سر آفیس بائی موجود ہے وہ آپ کی کھانے پینے کا سارا کام کر لے گا ایزل نے گھرتے ہوئے کہا میز ایزل آپ تو چاہتی ہیں کہ میں آپ کی شکایت آپ کے باؤس علی دان کو لگا دو آقیف نے ٹیبر پر تھوڑا جھکتے ہوئے کہا سر میرے باؤس علی دان نہیں مان سر ہیں میں ان کے انڈر آتی ہوں ایزل نے ساکھ کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے میں ابھی مان کو کال کرتا ہوں آقیف نے اپنا موبائل پکٹے ہوئے کہا نہیں سر میں آپ کو لا دیتی ہوں ایزل نے گھبرا کر کہا وہ جانتی تھی اگر آقیف نے مان کو فون کیا تو وہ اسے آفیس سے نکال دے گا کیونکہ مان صرف تین یا چار بار آفیس آیا تو اس نے پورے سٹاف کی جان کو سلی پر لٹکا دیا تھا مان علی دان کی نسبت غصے کا تیز تھا گوڈ گرڈ اب جاؤ جلدی سے میرے کے لیے کچھ کھانے لے کر آؤ آقیف نے مسکراتے ہوئے کہا یس سر ایزل نے کہا اور باہر جانے سے پہلے آقیف کو اپنی گھوری سے نوازہ نہیں بھولی تھی آقیف ایزل کی حرکت پر مسکرہ پڑا تھا محرو مجھے لگتا ہے ملک تجھے پسند کرنے لگا ہے سلمہ بائی نے موں میں پان ڈالتے ہوئے کہا محبت محرو نے حیران کی سے سلمہ کی طرف دیکھتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا سلمہ بیگم میرا ماننا ہے محبت میں کیے جانے والے سارے دعوے وعدے اور وضاتیں پل بھر کی مہمان ہوتی ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی سب جھوٹ ہوتی ہیں دکھاوا ہوتا ہے اور ان جھوٹے دعووں کے بارے میں سوچ کر اور ان پر یقین کر کے انسان اپنی باقی ساری زندگی بھی جہنم بنا لیتا ہے پھر محبت کا مارا انسان اپنی زندگی کو سلماننے کی کوشش نہیں کرتا اس کا اتبار ہر چیز سے اچھاتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے اور اب میں محبت جیسی فضول چیزوں پر یقین نہیں رکھتی محرو نے سلمان کی طرف دکھتے ہوئے سنجید کی سے کہا اسے محبت کے لفظ سے بھی چڑھ ہو گئی تھی سلمان مزید کچھ کہتی جب نایاب نے روم میں داخل ہی تھی محرو شاہ ساب آئے ہیں نایاب نے محرو کو بتایا محرو اپنی جگہ سے اٹھی اور نایاب کے ساتھ چل کر باہر کے جانب چل پڑی نایاب اور محرو روم میں داخل ہوئے تو شاہ سامنے بھی بیٹھا ہوا تھا تم دونوں باتیں کرو میں چاہ لاتی ہوں نایاب نے ہرکا سا مسکلا کر کہا اور کمرے سے نکل گئی کیسی ہو محر شاہ نے محرو کی سنجیدیا چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا میں ٹھیک ہوں ایک توائف کیسی ہو سکتی ہے شاہ ساب محرو نے تکلیر دا لہجے میں کہا محر تم چھوڑ کیوں نہیں دیتی ان سب کو کیوں خود کو تکلیر دیتی ہو چھوڑ دونا ناچنا گانا شاہ نے محرو کو سمجھاتے وکھا محرو کا اصل نام محر تھا لیکن سب اسے محرو کہتے تھے نہیں شاہ یہ میری سزا ہے اور مجھے اپنی سزا بھوکت نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہر روز جب میں گھنگرو کو دیکھتی ہوں تو ایک نئی تکلیف سے دوچار ہوتی ہوں مجھے اس کرب کو سہنا ہے خود کو سزا دینی ہے محر نے حرکہ سا مسکرا کر کہا شاہ نے بے بسی سے محرو کی طرف دیکھا محرو واحد لڑکی تھی جس کے سامنے ریان شاہ سنجیدہ نہیں ہوتا بلکہ محرو کے سامنے ریان شاہ ایک نرم مزاج اور خوبصور دل کا مالک تھا لیکن باقی لوگوں کے لئے ریان ظالم اور کھڑوس ہی تھا اور مارش ملک سے کم نہ تھا ریان شاہ دو سال پہلے کوٹھے پر محرو سے ملا اسے محرو سے بات کی وہ اسے یہاں سے ازاد کروا دے گا لیکن محرو نے منع کر دیا کیونکہ وہ یہاں اپنی مرضی سے رکھی تھی آہستہ آہستہ ریان شاہ کو محرو جاننے لگا اس کی آنکھوں میں محرو کے لئے پسندی دی کے ساتھ عزت اور احترام بھی تھا جو باقی مردوں کی آنکھوں میں نہیں تھا ان دو سالوں میں ریان نے کبھی بھی محرو کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی اس کے دل میں محرو کے لئے بہت عزت تھی شاید یہی وجہ تھی کہ محرو کے دل میں بھی ریان کیلئے عزت بھڑ گئی تھی محرو میں نے اپنے اپنے آدمی کام پر لگا دی ہیں مجھے پوری امید ہے ہمیں وہ مل جائے گا جس کی تمہیں تلاش ہے ریان شاہ کی بات پر محرو کے چہرے پر مسکراہت آئی تھی اسے نہیں یاد تھا کہ آخری بار وہ دل سے کب مسکرائی تھی آپ کا بہت شکریہ شاہ محرو نے خوشی سے کہا محر مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں کروں گا اور ایک بات میری اپنے ذہن میں بٹھا لینا اگر میں تمہاری مدد کر رہا ہوں تو اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں اور نہ ہی مجھے تمہیں پانی کی چاہے بس میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں ایک دوست کی حیثیت رکھتی ہو تم میرے لیے زندگی کے کسی بھی موڈ پر اگر تمہیں کسی بھی مشکل یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو میں وعدہ کرتا ہوں وعدہ تو نہیں کرتا کیونکہ وعدے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن پوری خوشش کروں گا کہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا کل بھی تمہیں کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں اس کام کو چھوڑ دو توبہ کر لو اللہ سے معافی مانگو بے شک وہ معاف کرنے والا مہربان ہے ریا نے تفصیل سے بات کو سمجھایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اب میں چلتا ہوں اگر کوئی پرشانی ہو تو ایک پال کر لینا اور ہاں مارش ملک کو صبح میں نے دیکھا وہ کافی غصے میں لگ رہا تھا سب ٹھیک ہے شاہ نے جاتے ہوئے مارش کا پوچھا ہاں سب ٹھیک ہے اسے میں خود سنبھال لوں گی مہرو نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے کہا شاہ نے اپنے سر کو ہلکا سا خام دیا اور کمرے سے نکل گیا مہرو میں مارکٹ جا رہی تھی تمہیں کچھ چاہیے نایاب نے پوچھا اور اپنی کالی چادر سے اپنی چہرے کو ڈھانپا نہیں مجھے ایسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں لیکن آپی اب زفر کو ساتھ لے کر جائی گا مہرو نے اپنے ہاتھ کی مہندی کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں وہ میرے ساتھ جا رہا ہے نایاب نے مسکرہ کر کہا اور وہاں سے چلی گئے مہرو آپی ہو گیا کیا مہرو آپی ہو گیا دوسرا پاؤں مہندی لگاتی لڑکی نے مہرو کو کہا جو اس کے ایک پیر کے نیچے مہندی لگا چکی تھی مہرو نے اپنا دوسرا پیر بھی آگے کر دیا نایاب کو کوٹھے کی لڑکیوں کے لئے کچھ سامان لانا تھا نایاب زفر کے ساتھ سامان لینے میں بیجی تھی جب کسی مرد کی بھاری آواز نے اسے متوجہ دیا نایاب نے حیرانگی سے مڑ کر دیکھا تو سامنے وہی کھڑا شخص تھا جو کسی بات اس سے ٹکرایا تھا سائم یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا لیکن جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑی کاری چادر والی لڑکی پر پڑی تو اسے پہچانے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس نے ایک کی ملاقات میں سائم کی نینڈے حرام کر دی تھی سائم نایاب کے پاس گیا اور اسے مخادت گیا سائم نے کہا جب نایاب نے مرد کر حیرانگی سے دیکھا تو سائم اسے کوئی بات بن نہیں پائی تو جو موں میں آیا کہہ دیا کیا میں آپ کو جانتا ہوں سائم نے نایاب کی گہری براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا پہلے تو نایاب آنکھوں میں حیرت یہ سائم کو دیکھتی رہی پھر کچھ دیر بار بولی اگر آپ مجھے جانتے ہوتے تو اس وقت میں آپ کے سامنے پردے میں ہرگز نہ ہوتی اور مجھے پوری امید ہے جس دن آپ نے مجھے جان لیا اس دن ہماری آخری ملاقات ہوگی اس لئے مجھ سے دور رہیے گا نایاب نے تمہ سکانہ اور صد لہجے میں کہا کیونکہ وہ سامنے کھڑے سائم کی آنکھوں میں خود کے لیے جلتے دیے دیکھ چکی تھی اسے حیرت بھی ہوئی تھی نایاب نے سائم کو جواب گیا اور وہاں سے چلی گئے یہ مانو بیلی کیا بول گئی ہے میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا سائم نے موں میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا لیکن مجھے کیا ہو گیا تھا کیوں اسے دیکھ کر میں خود کو بات کرنے سے روک نہیں پایا سائم نے اپنے ماتھی کو مسلتے ہوئے کہا اسے نایاب کی بات برکل بھی سمجھ نہیں آئی لیکن اس نے آنے والے وقت نے انہیں سب کچھ سمجھا دینا تھا تم میرے کمرے میں کیا کری ہو شاہ صاحب شاہ جب اپنے کمرے میں آیا تو روحی کو دیکھ کر اس کا پارہ ہائی ہو گیا تھا نہ جانے کیوں اسے سامنے کھڑی لڑکی سے چڑھتی وہ میں صفائی کرنے آئی تھی روحی نے چمکتی آنکھوں سے اشارہ کیا ہو گئی شاہ نے آئی بورٹ کاتے ہوئے پوچھا جی ہوگی میں جانے والی ہوں آپ نے روٹ کیا اور میری امی کب سے مجھے آوازیں دے نہیں ہے اب میں جاؤں روحی نے فر فر بولتے ہوئے جواب دیا اور بینہ شاہ کا جواب سنے وہاں سے جانے لگی تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے باتیں سنانے کی شاہ نے غصے میں روحی کا بازو پکر کر اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا روحی کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس کی کمر کی لازمی زخمی ہو گئی تھی درد کی شدت سے روحی نے اپنی آنکھیں زور سے میشتی ہیں اور ہوتوں کو پیوست کر کے درد کو برداشت کرنے لگے شاہ کی انگیوں سے اپنے بازوں میں پیوست ہوئے محسوس ہو رہے تھے ریان شاہ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ روحی کے بہت قریب کڑا تھا ایک معمولی سی ملازمہ مجھے باتیں سنائے گی ریان شاہ کو تمہاری حمد کیسے ہوئی ریان نے دھارتے ہوئے کہا ریان کی اس بات نے روحی کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر روحی نے آنکھیں کھولی اور شاہ کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور سے دھکیلا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں ایک ملازمہ کی بیٹی ہوں اور مجھے یہ ماننے میں کوئی قباحت نہیں میری ماں محنت کرتی ہے اور محنت کرنے میں کیسی شرم روحی نے مضبوط لہجے میں کہا ریان کی بات سے اس کے آنکھوں کے کنارے بھیک گئے تھے لیکن شاہ کے سامنے آنسوں بھا کر خود کو وہ کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی روحی نے غصے میں کہا اور بینہ شاہ کی نظروں کی پرواہ کیے کمرے سے نکل گئی شاہ نے غصے سے اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے سارے کیمٹی پرفیوموں کو ہاتھ مارکر زمین پر گرا دیا جو گرتے ہی چکنا چھوڑ ہو گئے تھے شاہ نہیں جانتا تھا کیوں روحی کو دیکھتے ہی اسے غصہ آ جاتا تھا شاہ نے واشوں میں جاتے ہی شاور آن کیا اور اس کے نیچے کھڑا ہو گیا روحی نے شاہ کی کمرے سے باہر آتے ہی لمبا سانس کیا اور خود کو نومل کیا کیونکہ وہ خود کی وجہ سے اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اندر جو کچھ ہوا اسے بھرانے میں روحی کو ایک سکن لگا اور پھر سے چہرے پر مسکراہت لیے کچھن میں اپنی ماں کے پاس مدد کرانے کے لیے چلی گئی تھی روحی تو آگی جا بڑے شاہ کے کمرے میں پانی کا جگ رکھ گیا رہا روحی کے ایک ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا جی امی روحی نے مسکراتے ہوئے کہا اور جگ اٹھا کر باہر آگئی روحی کی ماں شاہ فیملی کی کافی پرانی اور پرعتماد ملازمہ تھی اور روحی کو شاہ کی ماں صفیہ بیگم نے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا صفیہ بیگم ایک سنجی ہوئی خاتون تھی روحی قاسم شاہ جو ریان کا باپ ہے اس کے روم میں داخل ہوئی اور ٹیبل پر جگ رکھ کر جانے لگی جب اسے اپنے قریب تر قاسم شاہ کی آواز سنائی دی روحی آواز سن کر ایک دم اچھل پڑی کیونکہ جب وہ کمرے میں آئی تو اس وقت کوئی نہیں تھا ارے تم تو ڈرگی ہو روحی نے جلدی سے کہا اور گلاس میں پانی ڈالا اور قاسم شاہ کی طرف بھائی جب اس نے پانی کا گلاس قاسم شاہ کی طرف پکڑایا تو قاسم نے گلاس پکڑتے ہوئے اپنا ہاتھ روحی کے ہاتھ سے ٹچ کیا روحی نے گھبرا کر جلدی سے پانی کا گلاس قاسم شاہ کو پکڑایا اور خود کمرے سے نکل گئی روحی کو قاسم شاہ ہمیشہ سے کچھ عجیب لگا تھا قاسم شاہ جن نظروں سے روحی کو دیکھتا تھا اسے بلکل بھی پسند نہیں تھا آرزو کی جب آنکھ پھری تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا پوش میں آتی ہی اسے اپنا نکاح یاد آیا اور اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ رونے لگی ارشمان آرزو کے کمرے میں ہی موجود اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا لیکن شاید آرزو ارشمان کے موجودگی سے لا علم تھی اس لئے اس نے نوٹ ہی نہیں کیا کیوں رو رہی ہو ارشمان نے صد لہجے میں پوچھا اسے آرزو کا رونا اچھا نہیں لگا اپنے کمرے میں کسی دوسرے وجود کی آواز سن کر آرزو نے حیرانگی سے سامنے کھڑے ارشمان کو دیکھا جو سنجید کی سے اسے دیکھ رہا تھا آرزو خموش نظروں سے ارشمان کو تکتی رہی اسے جواب نہ دیا جانے ارشمان میری ایک بات کو اپنے چھوٹے سے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو آج سفیان آ رہا ہے تم اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤگی اور اگر ذرا سا بھی تمہارے قریب آیا یا اس نے تمہیں چھونے کی کوشش کی تو تم اچھے سے جانتی ہو پھر میں کیا کروں گا ارشمان کا لہجہ دھنکی امیز تھا اس نے دونوں ہاتھ کے پیالے میں آرزو کا چہرہ بھرا اور اس کے ماتے پر پیار سے بوسا دیا آرزو نے آنکھیں بند کرنی ابھی بھی وہ ہولے ہولے کامپ رہی تھی ارشمان آرزو سے پیچھے ہٹا اور ایک نظر اس کے روئے ہوئے سوکھ چیرے پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا تم بہت بری ہو ارشمان آرزو نے بند آنکھوں سے آنسو بہاتے دل میں ایک کہا اور ایک اور امتحان اس کا ممتظر تھا کہاں جاری ہو آقیف پارکنگ ایریا میں آیا تو اس نے ایزل سے پوچھا جو اپنے خیالوں میں گم نہ جانے کیسے یہاں پہنچ گئی تھی وہ میں بس گھر جاری ہوں ایزل نے جلدی سے کہا اور وہاں سے جانے لگی چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں تھوڑی دیر میں اندھیرہ ہو جائے گا اور تمہیں بس بھی نہیں ملے گی آقیف نے سنجیدری سے کہا شکریہ سر لیکن میں چلی جاؤں گی ایزل نے سر دہنچے میں کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی آقیف نے کندے اچکائے اور اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا ایزل وہاں سے نکل کر سرک پر لمبے لمبے ٹھیک بھٹتے چل رہی تھی آج اسے زیادہ دیر ہوگی تھی بس کا انتظار کرنا بیکار تھا کیونکہ وہ جا چکی تھی ایزل اپنے بھابی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب کچھ لڑکے اس کے سامنے آکھ کھڑے ہوئے ایزل نے بروقت اپنے قدموں کو بریک لگائی پر نہ سامنے کھڑے لڑکوں میں جا کر وہ لگتی وہ لڑکے نرشے میں دھد لگ رہے تھے ایزل نے ایک ناک بارہ نگاہ ان لڑکوں پر ڈالی اور سائٹ سے جانے لگی جب ان میں سے ایک لڑکے نے ایزل کا ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ چھوڑ میرا ایزل نے غصے سے کہا جبکہ دل اس کا سکھے پتے کی ماند کانپ رہا تھا ایزل اس سے پہلے اپنا ہاتھ چڑھواتی کسی نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ سے الگ کیا ایزل نے اپنے محسن کی طرف دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ آقف مرتضی تھا گاڑی میں بیٹھو آقف نے صد لہجے میں ایزل کو کہا لیکن میں اس سے پہلے ایزل اپنی بات پری کرتی آقف نے صرف آنکھیں ایزل کے سہمے ہوئے چہرے پر گاڑی اور آقف کی آنکھوں کو دیکھ کر ایزل کو اپنی ریڈ کی ہڈی میں بھی سنسراہت محسوس ہوئی تھی ایزل خموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گی آقف ان لڑکوں کی طرف بڑھا لیکن ان سب نے ہاتھ سننڈر کرنے والے انداز میں اٹھا دیا اور وہاں سے چلے گئے آقف گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور اپنی سی بیٹھ باندنے کے بعد ایزل کو بھی باندنے کا کہا ایزل نے اپنی بیٹھ باندنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہی کیونکہ آج سے پہلے کبھی وہ اتنی مہنگی گار میں نہیں بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ پر کب کبھا رہے تھے مجھ سے نہیں ہو رہا ایزل نے محصولیت سے کہا جبکہ ایزل کی بات جن کر آقف کے ہواں فون پر ہلکی سی مسکرہت آ گئی تھی آقف ایزل کی طرف مڑا اور اس کے سیٹ بیٹھ باندنے لگا اپنے قریب تر آقف کو محسوس کر کے ایزل کو عجیب لگ رہا تھا اس کے پرفیوم کی خوشبور ایزل کا دماغ چکرہ رہی تھی آقف نے بیٹھ باندھ کر پیچھے ہو گیا اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی گاڑی میں خموشی چھائی ہوئی تھی آقف نے گھر کا ایڈریس پوچھا ایزل نے راستہ بتایا اور پھر سے دونوں کے درمائن خموشی چھا گئی جب اس کا گھر آیا تو اپنا بیک پکر کر گاڑی سے نکل لی انسان شکریہ ہی ادا کر دیتا ہے آقف نے جاتی ہوئی ایزل کی پشت کو بھورتے ہوئے کہا لیکن ایزل کو اپنی بھابی کی اتنی ٹینشن تھی کہ وہ شکریہ ادا کرنا بھول گی ہیلو ڈیڈ کیسے ہیں آپ مان نے فون کان سے لگاتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھا بیٹا جی لگتا ہے آپ باپسی کا راستہ بھول گئے ہیں میں نے سوچا آپ کو یاد کروا دوں شادہ آپ نے میٹھا ستنس کرتے ہوئے کہا باپ کی بات سن کر مان کی چیرے پر مسکرہاٹ آگی ڈیڈ میں کل باپس آ رہا ہوں مان نے سجید کی سے کہا چلو یہ تو اچھی بات ہے میں نے سوچا تمہیں بتا دوں آرزو کی منگنی کی ڈیڈ فائنل کر دی ہے لیکن سفیان نکاح کرنا چاہتا ہے مجھے اور علی دان کو تو اس قسم تو اس میں کسی قسم کی قباہت نظر نہیں آتی تم بھی بتا دو تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں شادہ آپ ملک نے سنجید کی سے پوچھا ڈیڈ یہ آرزو کی پوری زندگی کا معاملہ ہے اور میں اس وقت تک آپ کو ہان ہی کر سکتا جب تک میں لڑکے کے بارے میں خود سب کچھ نہ دیکھتو اور جان دو اور سب سے اہم بات آرزو کی پسندید کی ہے میں اسے پوچھوں گا اگر وہ راضی ہوئی تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن پہلے میں اپنی بہن سے بات کروں گا مان نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم ویسے بھی کل آ رہے ہو خود آ کر تسلی سے بات کر لینا شادہ آپ نے خوشی سے کہا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا ان کو مان کی یہ بات بہت پسند آئی تھی ہر ایک بھائی کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا آج شادہ ملک کو اپنے بیٹے کی سوچ پر فخر محسوس ہو رہا تھا سائم بیٹا تمہاری طبیعہ ٹھیک ہے کوسر نے اپنے بیٹے سے پوچھا جو پچھلے کچھ دنوں سے اسے بے چین سا لگ رہا تھا ماما میں ٹھیک ہوں آپ نے کومل کے بارے میں بات کرنی تھی سائم نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا وہ خود اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا تو اپنی ماں کو کیا بتا تھا ہاں مان کے واپس آتی ہی کومل اور مان کا بھی نکاح علی دان اور فضا کے ساتھ کر دیا جائے گا کوسر بیگم نے بتایا ماما مان کو مل کر میں اپنا فرنڈ مانتا ہوں اور جتنا میں اسے جانتا ہوں وہ کومل سے نکاح نہیں کرے گا آپ لوگوں نے مان سے بات کی سائم نے سنجدکی سے پوچھا بیٹا رابیہ کہنی تھی کہ مان کا مسئلہ نہیں ہے کوسر نے بتایا مان ہی کا تو مسئلہ ہے اور آپ لوگ اسے کچھ زیادہ ہی حل کرے رہی ہیں اور یہ بات وہ خود آپ لوگوں کو آ کر بتا دے گا اس لئے آپ دونوں بہنیں کومل اور مان کی شادی کا خواب نہ دیکھیں سائم نے اپنی ماں کی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن بیٹا رابیہ تو شروع سے کہتی آئی ہے میری دونوں بیٹیاں اس کی بہو بنیں گی کوسر نے پرشانی سے کہا ماما یہی تو بات ہے ماما آپ اپنی خوشی دیکھتے ہیں اور زبردستی اپنے بچوں کی شادیاں ان کی مرضی کے خلاف کر دیتے ہیں تو پھر ان کے نتائج بھی نکلتے ہیں جگڑے ہوتے ہیں بات طلاق تک پہنچتی ہے اس لئے بچوں کی خوشی دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں لیکن یہاں بات کسی نورمل انسان کی نہیں بلکہ مان کی ہو رہی ہے جو سر پھرا ہونے کے ساتھ جدی بھی ہے سائم نے اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے بتایا اب میں چلتا ہوں مجھے دیر ہو رہی ہے سائم نے کہا اور وہاں سے چلا گیا پیچھے اس کی باتوں نے اس کی ماں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا امیر سے بات کرنے کے بعد بازل اپنے کمرے میں آ گیا اور وہاں سے نکاح نامہ لے کر پورے ایک گھنٹے بعد سویرہ والے روم میں داخل ہوا تو سویرہ سامنے نظریں چھکائے بیٹھی تھی بازل چھوٹے چھوٹے قدموں لیتا سویرہ کی پاس آیا اور کچھ پاس کے پر بیٹھ گیا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے سویرہ نے اپنا چہرہ اٹھا کر نہ سمجھی سے بازل کی طرف دیکھا سویرہ تم آرام سے یہاں رہ سکتی ہو میں خودگرز بلکل بھی نہیں ہوں کہ تمہیں سڑک پر تنہا چھوڑ دو یا تمہیں اکیلی کو سٹیشن پر چھوڑ دو بازل نے سنجیدگی سے کہا لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتی سویرہ نے ہاتھ کے ہوئے مروٹے ہوئے کہا تو تم کہاں جانا چاہتی ہو بازل نے سویرہ کی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا میں نہیں جانتی سویرہ نے نظریں ڈھکا کر جواب دیا تم مجھ سے نکاح کر لو بازل کی بات پر سویرہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا میرا مطلب ہے تمہیں یہاں رہنے سے مسئلہ ہے تو تم مجھ سے نکاح کر لو ایک مقبود رشتے میں بن جاؤگی پھر ہم کچھ دنوں بعد تمہارے گھر جائیں گے اور تمہارے اہمی ابو سے معافی مانگ لیں گے اور مجھے پوری امید ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے تم اپنی مرزی سے جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو جو بھی کرنا چاہو کر سکتی ہو میں ہمیشہ تمہارا ساتھ رہوں گا میں بہت جلد تمہارے گھر آنے والا تھا اور تمہارے والدین سے رشتے کی بات کرنے والا تھا میرے والدین نہیں ہیں ایک دوست ہے جو میرا سب کچھ ہے لیکن تمہارے گھر آنے سے پہلے کہ یہ سب معاملہ ہو گیا بازل نے سنجیدنی سے اسے بتایا ان کا ارادہ ان باتوں کی جال میں سویرہ کو پھنسانا تھا اور وہ کافی حد تک کامیابی ہو گیا تھا سویرہ کچھ پل سوچتی رہی پھر اس نے ہاں کر دی اور نکاح نامے پر سائن کر دیئے بازل کی شکل میں اسے سہارا مل رہا تھا اس کی ساری خواہشات پوری ہونے کو تھی تو اسے نکاح میں اسے کوئی مسئلہ نہیں لگا بازل نے نکاح نامہ اس طرح رکھا تھا کہ اپنا نام کے علاوہ کسی اور کا نام نظر نہیں آ رہا تھا سویرہ بھی اس وقت پریشان تھی اس لئے بنا دیکھے اس نے دخص خط کر دیئے بازل نے نکاح نامہ پکرا اور سویرہ کو کہا تم اب آرام کرو صبح بات کریں گے بازل نے ہرکہ سا مستعا کر کہا اور کمرے سے نکل گیا سویرہ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچنے لگی جب امی ابو کو معلوم ہوگا تو کیا بیٹے گی ان پر سویرہ یہی باتیں سوچنے ہی تھی اس کا نکاح بھی ہو گیا سب اتنی جلدی ہوا اسے امید بھی نہیں تھی نکاح کی وجہ سے ہی تو اپنے گھر سے پاکی تھی لیکن بازل سے نکاح اس کے بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں تھی لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ بازل کافی امیر ہے آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو سویرہ کو وقت ہی نے بتانا تھا آزو بیٹا بیٹا میں ملازمہ کے ہاتھ میڈیسن بھیجتی ہوں لیکن سفیان آیا تھا وہ تمہیں شاپنگ پر لے کر جانا چاہتا تھا رابیہ بیگم نے سنگید کی سے کہا ماما میری طبیعت ٹھیک نہیں آپ پلیز منع کر دیں آرزو نے اپنے آنسوں کو اندر دھکیلتے ہوئے کہا آرزو تم تو اچھی بھلی یونیورسٹی کی تھی پھر اچانک یہ سب کیا ہو گیا تمہاری طبیعت کیسے خراب ہوگی ارشمان بتا رہا تھا کہ تم گاڑی سے نکلتے ہی بے ہوش ہو گی تھی رابیہ بیگم نے ناسم جی سے پوچھا ماما میں نے کھانا نہیں کھایا تھا شاید اس وجہ سے آرزو نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا آج ارشمان کی وجہ سے اپنی ماں سے بھی جھوٹ بولنا پڑا تھا ٹھیک ہے میں سفیان کو منع کر دیتی ہوں تم آرام کرو اور ہاں سفیان چاہتا ہے منگنی کی جگہ نکاح کر لیا جائے تمہیں کوئی مسئلہ ہے رابیہ بیگم نے چہرے پر نرم مسکرہات آتے ہوئے کہا نکاح نکاح کا سنتی آرزو کو اپنی روح نکلتی ہوئے محسوس ہوئی ماما نکاح اتنی جلدی آرزو نے گھپراتے ہوئے لہچے میں کھا بیٹا اس میں مسئلہ ہی کیا ہے اچھی بات ہے تم دونوں نکاح کر لو لیکن روستی جب تم چاہوگی تب ہو جائے گی رابیہ نے مسکراتے ہوئے کہا ماما بھائی کب آ رہے ہیں شاہ آرام کرو شام میں تمہارا بھائی آ رہا ہے تمہیں اس حالت میں دیکھتے ہم پر غصہ کرے گا ہم نے اس کی بہن کا خیال نہیں رکھا رابیہ بیگم نے اٹھے ہوئے کہا اپنے بھائی کے ذکر پر آرزو کے چہرے پر ہلکی سی مسپرہ ہٹ آ گئے میں کچھ کھانے کو بھیج دوں رابیہ بیگم نے کہا اور روم سے نکل گئی آرزو وہیں بیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں مول گئی روحی تمہاری یونیورسٹی میں سب ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو نہیں صفیہ بیگم نے روحی سے پوچھا جو شاہ حویلی کے اندر بڑے سے گارڈن میں بیٹھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی یہ سب ٹھیک ہے روحی نے مسکراتے ہوئے کہا کسی چیز کے ضرورت ہو تو بتا دینا صفیہ بیگم نے روحی کے چیلے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا جی بیگم صاحبہ جلدی میں کہتے روحی نے زبان داندوں تلے دبائی سوری میرا مطلب ہے ماما روحی روحی نے جلدی سے اپنے الفاظ کی درستگی کرتے ہوئے کہا بہت بدماش ہوگی ہو تم روحی صفیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا روحی بھی صفیہ بیگم کی بات پر کھل کھلا کر ہسنے لگی ماما لڑکیاں بھی بدماش ہوتی ہیں روحی نے ہسنے ہوئے پوچھا ہاں ہوتی ہے نا اب تم خود ہی کو دیکھ لو صفیہ بیگم بھی ہسنے لگے دیان شاہ اپنی گاڑی سے اتر کر ہیویلی کے اندر جا رہا تھا جب اس کے کانوں میں روحی کے ہسنے کی آواز پڑھی شاہ نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو اس کی ماں بھی وہیں کھڑی تھی شاہ اندر جانے کے بجائے اپنی ماں کی طرف چلا آیا اس کے قدم خود با خود ہی اس طرف بھڑ گئے تھے صفیہ بیگم نے روحی کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا اس لئے انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ تم مجھے ماما کہو گی لیکن یہ بات شاہ کو ہرگز پسند نہیں تھی لیکن اپنی ماں کے سامنے خموش رہتا ماں جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے شاہ نے اپنی نظروں سے روحی کا ایکسے کرتے ہوئے سنجید کی سکا جس سے کالی گھٹنوں تک آتی فروک اور سات ٹکروں سے تھوڑی اونچی کیپٹی پہنی ہوئی تھی دھوپ میں کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ صرف ہو رہا تھا شاہ نے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا لیکن بار بار بھٹک کر اس کی نگاہ روحی کی طرف پڑھ رہی تھی مجھے امی نے بلایا تھا میں چلتی ہوں روحی نے صفیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا اور جانے سے پہلے شاہ کو اپنی گھوری سے نوازا اور وہاں سے چلی گی شاہ کو روحی کا یہاں سے جانا اچھا نہیں لگا لیکن پھر بھی اس نے اپنا ساتھ جھکایا اور اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو گیا تھوڑی دیر بعد شاہ اور صفیہ بیگم حویلی میں باتیں کرتے ہوئے داخل ہوئے قاسم شاہ سامنے بڑے سے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے سیگرٹ کے کشتے رہے تھے صفیہ بیگم کچن کی طرف چلے گئی اور شاہ اپنے باپ کی دائیں جانب رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا ڈیڈ آپ کب سے آفس آ رہے ہیں ریان نے صدیت کی سے پوچھا قاسم شاہ اپنے مصروفیت بتانے کے ساتھ یہ بھی بتانے لگے کہ وہ کب آفس آئیں گے لیکن بات کرتے کرتے قاسم کے نظر سامنے سیاتی روحی پر جم گئی جو کسی ملازموں کو کچھ خلائے دے رہی تھی قاسم شاہ کی آنکھوں میں آئی چمک کو دیکھ کر شاہ نے اس کی نظروں کا تاقب کیا لیکن وہاں روحی کو دیکھ کر شاہ کا کھول کھول اٹھا تھا جتنا ریان اپنے باپ کی حرکتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا لیکن قاسم شاہ ایسا ضرور کر دیتا کہ شاہ کا غصہ نئے سیرے سے تازہ ہو جاتا شاہ اپنے باپ کی اصلیت سے اچھی تہاں واقع تھا خموش صرف اپنی ماں کی وجہ سے تھا ڈیڈ شاہ نے اپنے غصے پر قابو پاتے با مشکل آواز کو نورمل لکھتے ہوئے کہا لیکن قاسم شاہ کا دھیان سامنے کھڑی روحی پہ ہی تھا شاہ میں جلدی چکر لگاؤں گا قاسم شاہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور شاہ کے پاس سے گزرتی ہوئی روحی کے پاس جا کر روک گیا روحی بیٹا مجھے فریش لیمن جوس لا دو میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں قاسم شاہ نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا ریان شاہ اس قدر غصے میں تھا کہ اگر اس کے باپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کی جان لے چکا ہوتا جس نے اس کے گھر کی عزت پر نظر رکھی تھی بے شک روحی ریان شاہ کے نزدیک ایک ملازمہ کی بیٹی کی حیثیت رکھتی تھی لیکن صفیہ بیگم نے اسے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا اور اس حساب سے روحی پیر شاہ فیملی کا حصہ تھی روحی کچھ دیر بعد ہاتھ میں جوس دی ایک قاسم شاہ کے کمرے میں چار ہی تھی جب ریان نے اسے کلائی سے پکڑا اور اسے دوسرے ملازم کو جوس لے جانے کو کہا شاہ نے روحی کی اکلائی سے پکڑتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا اسے سکتی سے تنہے ہوئے جبر روحی کو پرشان کر رہے تھے یا اللہ اس جلالت کو کیا ہوا اب تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اللہ مجھے اس جلالت کے کہہ سے بچا لے روحی دل ہی دل میں دمائیں مانگ رہی تھی آج کے بعد تم بھر کا کوئی بھی کام نہیں کرو گی چاہے وہ کام میرے باپ کا ہی کیوں نہ ہو نہ تم اس طرح کے واحیات کپے پہنو گی شاہ کا اشارہ اس کے ٹکنوں کی طرف اس کی کیپٹی کا کافی اونچی ہوتی جسے اس کے ٹکنے کافی حد تک نمائع ہو رہے تھے اگر کسی نہ کسی نے بھی دیکھنا ہوتا تو اس کے نظر ان پر پڑ جاتی اور تیسی آج کے بعد یہ دوبٹا مجھے تمہارے گلے میں نہیں بلکہ تمہارے سر پر نظر آئے شاہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا روحی آنکھوں میں حیرانگی لے ریاں شاہ کو دیکھ رہی تھی اور یہ سب باتیں میں کیوں مانوں گی روحی نے اپنی کلائی کی شاہ کی گرف سے ازاد کرتے ہوئے کہا جس کی پکڑ اب ڈھیلی ہو گئے کی کیونکہ میں کہہ رہا ہوں روحی میڈم اگر تمہیں میری ان تینوں باتوں کو نہ مانا تو تمہیں میرے کہہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا شاہ نے تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہوئے تنزیہ رہجے میں کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے شاہ روحی نے غصے میں پوچھا شاہ ریان نے آئیبرو اچکاتے ہوئے کہا اب آپ شاہ ہیں تو شاہ ہی کہوں گے نا اگر آپ کہتے ہیں تو بھائی کہہ دیتی ہوں روحی نے بھی دو بدو جواب دیتے ہوئے کہا یہ لڑکی ہمیشہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی اور یہی بات شاہ کو روحی کی متاسق کرتی تھی مجھے تمہیں اپنی بہن بنانے میں ذرا سی بھی تلچسپی نہیں ایک لازمہ کو میں اپنی بہن حجز نہیں بناوں گا ریان شاہ نے تمسکرانہ انداز میں کہا آپ بہت بڑے ہیں شاہ روحی نے کچھ دیر شاہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے تکلیر دے لہجے میں کہا اور بینہ شاہ کی طرف دیکھے کمرے سے نکل گئے ہر بار کی طرح آج پھر شاہ نے اپنی باتوں سے روحی کو تکلیر پہنچائی تھی کیوں دوسروں کا غصہ میں تم پر نکال دیتا ہوں شاہ نے دیوار پر زور سے مقا مارتے ہوئے خود کلامی کرتے ہوئے کہا ٹوئی کے چہری کی تکلیف اس نے بھی محسوس کی تھی شاہ کے ہاتھ سے فون کی کچھ بوندے زمین پر گری لیکن اسے پرواہ نہیں تھی ایزل ایزل دھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف خموشی چھائی ہوئی تھی ایزل اپنے گھر کمنے میں گئی تو اس کا بھتیجہ اس کے پاس آیا جو چار سال کا تھا اور اپنی پھپو کے ساتھ کھیلنا اسے بہت پسند تھا اس نے بتایا کہ آج مامو آئے ہیں اور ماما ان کے ساتھ باہر جنے ہیں گھر میں صرف پاپا ہیں ایزل کو اب گھر میں خموشی کی وجہ سمجھ آئی تھی تھوڑی دیر بعد اپنے بھتیجے سے کھیلنے کے بعد ایزل سونے کے لیے لیکن آج اسے اپنے ماما کی بہت یاد آ رہی تھی بھوک تو پہنڈ ہی اس کی مٹ چکی تھی اس لیے بینا کچھ کھائے ہی لیکن کوئی بھی اس کے پاس ایسا نہیں جس کے کندے پر سر اکیر اپنا مسئلہ بتا سکتی آج جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بتا سکتی آج کے بارے وقت واقعے کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے آقیق کا خیال آیا جس کا اسے شکریہ بھی ادا نہیں کیا تھا اگر وہ نہ آتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا میں بھی کتنی بھلا کروں شکریہ بھی ادا نہیں کیا کوئی بات نہیں صبح کر دوں گی ایزل نے کہا اور وضوح کرنے چلے گی کیونکہ اسے ابھی یاد آیا کہ اس نے ابھی عشاء کی نماز پڑھنے کی شاید اسی لیے وہ بے چین ہو رہی تھی اب اپنے اللہ کو اپنے دل کا حال بتانا تھا جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمارا سنتا ہے اور ہمارے دل کو سکو نتا فرماتا ہے شاہ محروس سے ملنے آیا تھا محروس سامے سے چلتی آ رہی تھی اس نے ہیل پہنی ہوئی تھی اس کی ہیل لمبے فوق میں الچی اس سے پہنے محروس زمین بوس ہوتی شاہ نے اسے کمر سے پکڑ کر گلنے سے بچایا تھا محر تم ٹھیک ہو شاہ نے بیتابی سے پوچھا ہاں میں ٹھیک ہو محروس نے سنبھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا لیکن شاہ کے پیچھے کچھ فاسد کھڑے ہوئے مارج ملک کو دیکھ کر اس کے آدھے الفاظ اس کے موں میں ہی رہ گئے تھے مارج ملک اپنی براؤن آنکھوں سے شولے برسا رہا تھا دل نے کہا محروس آج تو تو گئی سب ٹھیک ہے شاہ نے حیرانگی سے پوچھا اور پیچھے مڑ کر دیکھا جس کو دیکھ کر محروس شاکٹ ہوئی تھی شاہ نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی اور نہیں بلکہ ملک تھا جو وہاں سے چلا گیا تھا ہاں سب ٹھیک ہے وہ مجھے لگا کوئی آیا ہے لیکن میرا وہم تھا شاید محروس نے زبردستی سے مسکراتے ہوئے کہا محر تو پوچھے کچھ پوچھنا تھا شاہ نے سنجید کی سے کہا ہاں پوچھو محروس نے کہا کیا قاسم شاہ یہاں آتے ہیں میں چاہتا ہوں تم اپنے آدمیوں سے بھی یہ کام کروا سکتا تھا لیکن بات میرے باپ کی عزت کی ہے ریان شاہ نے سرد لہجے میں پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا قاسم شاہ یہاں آتا ہے اور سلمان بھائی کو کافی پیسے دیکھ کر جاتا ہے ایک بار اس نے میرا اور نایاب کا مطالبہ بھی کیا تھا محرو نے بینا کسی تاثرات کے شاہ کو بتایا جس کے چینے پر شمینگی کے ساتھ غصہ بھی تھا محر شاہ اپنی پوری بات کرتا اس سے پہلے ہی محرو نے مر کر ہاتھ کی اشارے سے اسے روک گیا تھا شاہ تمہیں شرمندہ ہونے کی یا معزد کرنے کی ضرورت نہیں یہاں جھو کوئی بھی آتا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کیونکہ یہ کوٹھا ہے یہاں کسی کے آنے کا مقصد یا تو اپنی حویث پوری کرنا ہے یا رکھ سے لطف اندوس ہونا تو تمہارا باپ بھی اس لئے آتا ہے اگر اسے میرا یا نایاب کا مطالبہ کیا بھی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں میں ایک توائف ہوں اور میرا کام لوگوں کے دنوں کو لبھانا ہے محرو نے شاہ کے چیلی کی طرف دیکھتے ہوئے عام سو لہچے میں کہا محرو تم باقی سب جیسی نہیں تم مختلف ہو سب سے مختلف اور تمہارا انداز ہی تمہیں باقی توائف سے الگ بناتا ہے تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے ان سب فضولیات کو چھوڑ دو جن میں زلت کے سوا کچھ نہیں شاہ نے لمبا سانس کھینچ کر محرو کو سنجھاتے ہوئے کہا زلت ریان شاہ کو زلت میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مقدر بنایا ہے محرو کا انداز تو مسخرانہ تھا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتی ہوں سب کچھ لیکن جو مجھ پر طواعف کا ٹیک لگ چکا ہے کیا وہ اتر جائے گا کیا لوگ مجھے سکون کی زندگی بزارنے دیں گے نہیں نا کبھی نہیں ریان شاہ دنیا بہت ظالم ہے ہر کسی کے لئے تم میرے لئے نہیں لڑ سکتے مجھے اپنی زندگی اپنے مطابق گزارنی ہے مجھے اب اس کوٹھے سے کہیں نہیں جانا محرو اپنا رخ مور کر لڑ کر آتی زبان میں کہا اس کا آنسوں سے تر چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کس قدر تقریف میں ہے اپنا خیال لکھنا میں بات میں آنگا شاہ نے محرو کو اس وقت چھیرنا مناسب نہیں سمجھا وہ مزید اسے تقریف نہیں دینا چاہتا تھا اس کا مقصد اپنی باتوں سے محرو کو سمجھا کر مزید سے درد سے دوچار کرنا نہیں بلکہ پھر بھی وہ محرو کو ہٹ کر چکا تھا شاہ وہاں سے نکل گیا تھا محرو اپنے کمے میں چلی گئی اسے اپنا میکپ ٹھیک کر کے رکس کرنا تھا ملک جب یہاں آیا تھا تو اسے محرو کو ریان شاہ کی باہوں میں دکھا تو اس کا خون کھول اٹھا تھا اور وہ غصے میں وہاں سے نکل گیا تھا لیکن پھر اس کے دماغ نے کہا کہ وہ غصے میں وہاں سے آ گیا ہے اسے محرو سے پوچھ رہا ہے چاہے اب شاہ کی باہوں میں کیا کر رہی تھی ملک نے گاڑی واپس گھمائی اور کوٹھے والے رستے پڑا گئی محرو آئینے کے سامنے کھڑی اپنا میکپ ٹھیک کر رہی تھی جو رونی سے خراب ہو چکا تھا ملک بنا کسی کی پرواہ کیے کسی تفان کی طرح جارہانہ تے وڑی محرو کے کمرے میں داخل ہوا اسے محرو کا روخ خوف کی طرف خود کی طرف دھاٹ کیا اور دھاٹتے ہوئے کہا شاہ کی حمد بھی کیسے ہوئی تمہیں چھونے کی ماری سے محرو کے جبرے کو سختی سے دبوشتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی ملک چھوڑو مجھے تکریف ہو رہی ہے محرو نے کرہتے ہوئے کہا آج تو چھونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا محرو بی بی ماری سے محرو کی بی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھنڈے ٹھار لہتے ہوئے کہا چھوڑو سے اس سے پہلے ماری اپنے حد پار کرتا مقابل کی آواز نے اسے خود کی طرف متوجہ کیا تھا ملک نے سانوے دیکھا تو شاہ کی تیور بھی ماری ملک سے کم نہیں تھے کومیل آج بہت خوشتی مان واپس آ رہا تھا کومیل مزید خوبصورت نظر آنے کے لئے پار لگی شداب اور رابیہ بھی بہت خوشتے آکیف اور علیدان مان کو ائرپورٹ سے پک کرنے گئے تھے صفیان بھی مان کی وجہ سے یہیں رو گیا تھا اس گھر میں ارشمان کو اگر کوئی وجود زہر لگ رہا تھا تو وہ صفیان کا تھا تھوڑی دیر بعد مان اپنی روبدار پرسنیلٹی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا کالی شیٹ جس کے بازو اس نے کہنیوں تک فور کیے ہوئے تھے اس کے ساتھ بلائک کی جینس میں لا پروازہ سامان سیدھا کومل کے دل میں اتر رہا تھا مان سب سے پہلے اپنی ماں سے ملا اور رابیہ بیگم کے ہاتھوں پر پیار سے بوسا دیا شداب بھی رابیہ کے پاس ہی کھڑے تھے شکر ہے تم گھر آگے مجھو تو لگتا تھا کہ تم نے باہر ہی گھر بسا لیا ہے شداب ملک نے اپنے مغروب بیٹے کے گلے لگتے ہوئے شرار سے کہا ڈائیٹ میرا بھی یہی ارادہ تھا لیکن مجھے اپنے مطلب کی کوئی لڑکی نہیں ملی مان نے بھی اپنے باپ کی کان کے پاس سرگوشی نما کہا یہ تو اچھی بات ہے تم گھر آگے ہو اگر تم شادی کر لیتے تھے تمہاری مان نے تو پورا گھر سر پر اٹھا لینا تھا شداب نے مسکراتے ہوئے کہا اتنے میں عظیم اور ربینہ بھی مان سے ملنے کے لئے پاس آئے مان نے ربینہ کے ہاتھوں پر بوسا دیا کیسے ہو یانگ مین عظیم نے مان کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں چاہشو جان میں بھرکڑ ٹھیک ہوں مان نے مسکراتے ہوئے کہا علیدان کو ایک ضروری کام تھا اس لئے وہ یہاں سے چلا گیا تھا فیضہ اسے ہی دیکھ رہی تھی لیکن علیدان نے ایک معمولی نظر بھی فیضہ پر ڈالنا مناسب نہیں سمجھا مان اب فیضہ کے پاس گیا جو افسودہ سی کھڑی تھی بھابی کیسی ہیں آپ مان نے سنجید کی سے پوچھا تم اچھے سے جانتے ہو اچھے سے جانتے ہو میں کیسی ہوں فیضہ نے عام سے لہجے میں کہا میں آگیا ہوں سب سنبھالوں گا آپ فکر مت کریں مان نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا فیضہ نے اس بات میں سر ہلایا جب کامل بھی ان کے پاس آ کر کھڑی ہوگی فیضہ وہاں سے چلی گئی کامل جب مان کی گلے لگنے لگی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک کر سلام کیا کامل اس وقت شدید توہین کا احساس ہوا تھا لیکن چہرے پر زبردستی کی مسکراہت لاتے ہوئے اس نے سلام کا جواب دیا مجھے عرضوں سے ملنا ہے میں تم سے بات میں بات کرتا ہوں مان نے اسے بھی کیسے کہا اور اپنی ماں سے عرضوں کے بارے میں پوچھ کر اس کے کمرے کی طرف بھڑ گیا کامل غصے سے مان کی پشت کو گھو رہی تھی اتنی محنت سے اس نے خود پر کی تھی اور صرف ایک نظر مان نے اسے دیکھا بھی نہیں اور اس کی تعریف تو دور کی بات لیکن اس مغرور شہزادے نے ایک غلط نظر بھی کوملٹ پر ڈالا گوارا نہیں کی تھی آکیف بٹا تم آفس سے لے جاؤ علیدان کو کچھ ضروری کام ہے اس لئے وہ آج آفس نہیں جائے گا لیکن کسی نہ کسی وہاں کا ہونا وہاں ضروری ہے عظیم صاحب نے اپنی بیٹی کو کہا اور آکیف مرتضیٰ کی تو جیسے دلی مراد پوری ہوگی ہو کوئی مسئلہ نہیں ڈیٹ میں چلا جاتا ہوں آکیف نے خوشی سے کہا اور ایک سیکنڈ کے اندر وہاں سے غائب ہو گیا اس سے کیا ہوا عظیم صاحب عظیم صاحب نے حیرانگی سے روبینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ کا بیٹا ہے مجھے تو اس کی کبھی کچھ سمجھ نہیں آئی روبینا میگم نے اپنی شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا ان کا یہ بیٹا بالکل ہی ان کی سمجھ سے باہر تھا لیکن اچھی بات ہے میرا بیٹا اب بچپنا چھوڑ کر بیزنس کی طرف راکب ہو رہا ہے عظیم صاحب نے خوشی سے کہا زیادہ خوش نہ ہوں آپ یقیناً آفیس جانے کے بعد کوئی خاص وجہ ہوگی ورنہ آپ کا بیٹا اتنی آسانی سے صدرنے والا نہیں روبینا میگم نے اپنے شوہر کی خوشی پر بالٹی بھر کر پانی ڈالتے ہوئے ان کی کچھ فیمیوں کو دنیا سے باہر لاتے ہوئے کہا عظیم صاحب نے دوبارہ بولنے کی گلتی نہیں کی تھی اور شہد آپ سے باتیں کرنے لگے عارضو اب کافی بہتر محسوس کری تھی اس کا ارادہ باہر جانے کا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھی بھائی عارضو کو ایک سیکنڈ لگا تھا پہچانے میں تم نے مجھے کیسے پہچان لیا مان نے حیرانگی سے پوچھا بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے عارضو نے ہستے ہوئے کہا مان نے عارضو کے بنے ہوئے بالوں کو خراب کیا بھائی لڑکیوں کے بال خراب ہی ترتے آپ کو پتہ ہے کتنی دیل لگتی ہے بال بنانے میں عارضو نے اپنی دادی امار کی طرح کہا تو مان کو سمجھاتے ہوئے کہا عارضو تمہارا چہرہ مجھایا وہ کیوں ہے تمہاری طبیعت ٹھیک ہے مان نے عارضو کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ماتے پر ہاتھ رکھتے پوچھا بھائی کمزوری ہو گئی ہے باقی تو میں ٹھیک ہوں اور آج آپ آگے ہیں تو اب اور ٹھیک ہو جاؤں گی عارضو نے شرارتی لہجے میں کہا اچھا انداز ہے بات بدلنے کا مان نے ہستے ہوئے کہا آپ ہی اسے تو سیکھا ہے عارضو نے بھی ہستے ہوئے کہا چلو باہر چلتے ہیں باہر سب انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے عارضو نے کہا اور مان کے ساتھ چلی تھی آکیف آس آفس پہنچا تو اسے ایزل کے ہی نظر نہیں آئی اس کی نظریں اسے ہی تلاش کر رہی تھی سر آپ ایزل نے حیرانگی سے پوچھا کیونکہ علی دان کی سیکٹری نے بتایا تھا کہ آج دونوں بوس نہیں آئیں گے جی میں کیا میں اپنے آفس پہ نہیں آسکتا آکیف نے اپنی بیتاب نظروں کی پیاس مٹاتے ہوئے کہا نہیں میرا مطلب ہے روزی نے بتایا تھا کہ آج آپ نہیں آئیں گے اس لئے ایزل نے بات جو ادھوری چھوڑتے ہوئے کہا تو تم مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی آکیف نے چمکتی آنکھوں سے ایزل کی طرف قدم بھڑھاتے ہوئے پوچھا وہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا ایزل نے جواب دیا کرو پھر آکیف نے مہیں رکھ کر اپنی پینڈ کی جیبوں میں ہار ڈالتے ہوئے کہا میں نے کہا تو ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اس کا مطلب میں نے آپ کا شکریہ ادا کر دیا ایزل نے آکیف کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وٹ کیا تم لڑکیاں اتنی عجیب نہیں ہوتی ہو آکیف نے انچے ہوئے لہنچے میں کھا سر میں نے تو بس آپ کا شکریہ ادا کیا ہے ایزل نے نا سمجھی سے آکیف کو دیکھتے ہوئے کہا تو ایسا کرو مجھے کافی لا کر دو ورنہ تمہاری شکریہ سے تو میرا دماغ خراب ہو جائے گا آکیف نے تنزیہ لہجے میں کہا سر شکریہ سے کسی کا دماغ خراب کیسے ہو سکتا ہے ایزل نے حیرانگی سے بوچھا کافی لے کر آو پھر اچھے سے بتاتا ہوں آکیف نے دان پیستے ہوئے کہا ایزل نے اسبات میں سر ہلایا اور کافی لینے چلی گئے عجیب لڑکی ہے لیکن دلچسپی ہے آکیف نے اپنی سی پر بیٹھتے ہوئے اپنی انگیوں میں پن گھماتے ہوئے مسکرا کر کہا شاہ نے سلمہ سے کچھ بات کرنی تھی اس لئے وہ واپس آیا تھا لیکن سلمہ سے پتا چلا کہ ملک غصے میں محروب کے کمرے میں گیا ہے شاہ بھی وہاں چلا گیا اور سامنے محروب کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا چھوڑو اسے ملک نے سرد لہجے میں کہا تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے ملک نے محروب کو وہیں چھوڑتے شاہ کے سامنے کھڑے ہوتے سرد لہجے میں پوچھا محروب سیدھی بیٹھ پر جا گری تھی تم اچھے سے جانتے ہو میں کون ہو اور کیا کچھ کر سکتا ہو شاہ نے بھی تھنڈے تھار لہجے میں کہا تم محر کے کمرے میں کیا کر رہے ہو شاہ نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے پوچھا جو تم اس کمرے میں کرنے آئے ہو ملک کا لہجہ زومینی کے ساتھ تنزیہ بھی تھا اور یہاں ریان شاہ کا سبر جواب دے گیا تھا وہ اچھے سے مارج کا مطلب سمجھ چکا تھا اس نے ایک زوردار مقا مارج ملک کے جبرے میں مارا تھا مارج خون خار نظروں سے ریان شاہ کو دیکھنے گا محروب مو پر ہاتھ رکھیں آنکھیں پھاڑے دونوں کو دیکھ رہی تھی تم نے مارج ملک پر ہاتھ اٹھایا ملک نے دھارتے ہوئے کہا اور شاہ کی ناکھ پر زور سے مقا مارا جہاں سے خون نکلنے لگا اس سے پہلے دونوں ایک دوسرے کا دریبان پکڑتے محروب دونوں کے درمیان آنکھ کھڑی گئی محروب درمیان سے ہٹ جاؤ شاہ نے سرخ آنکھوں سے محروب کو دیکھتے ہوئے کہا ریان شاہ اور مراج ملک ابھی اور اسے وقت یہاں سے چلے جاؤ مرنہ ندائج بہت بری ہوں گے محروب نے دونوں کو سنجید کی سے جواب دیتے ہوئے کہا میں اس سالے کی جان لے لوں گا اس نے مارج ملک کے انہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے مارج نے محروب کا ہاتھ پکڑ کے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا محروب تو اپنا توازن بکار نہیں رکھ پائی تھی اور پیچھے پڑے ٹیبل سے کے ساتھ چاٹک رہی اور اس کا ساتھ ٹیبل کے کونے پر جا کے لگا آہ محروب کی چیخ نے دونوں کی طرف دونوں کو خود کی طرف متوجہ کیا تھا جو ایک دوسری کے لیے جان لینے کے لیے در پہ تھے دونوں ایک سیکنڈ سے پہلے ان محروب کے پاس آئے تھے محروب کے ماتھے سے خون ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا محروب ملک اور شاہ نے دونوں نے محروب کو پکڑ کے پکارا اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے چلائیں چلے جاؤ دونوں یہاں سے ورنہ میں اپنی جان لینوں گی شاہ نے بے بسی سے محروب کو دیکھا تھا اس کی دھمکی کارامت ثابت ہوئی اور دونوں یہاں سے نہ جاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی چلے گئے تھے لیکن محروب سے کچھ بیٹ نہ تھا جیسے وہ کہہ رہی ہے ویسا کر بھی سکتی تھی شاہ پہلے ہی غصے سے کمرے سے نکلا تھا اس نے نایاب کو محروب پاس جانے کا کہار کھوٹے سے نکل گیا محروب ملک بھی اپنی آنکھوں میں پرشانی دیئے محروب محروب کے خون کو دیکھ رہا تھا جو خود کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہی تھی اتنے میں نایاب بھی آگئی پٹی کر دینا محروب کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو نا نایاب نے محروب کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا اور بیٹ پر بٹھایا اور خون ساکھ کرنے لگی آپی میں شاہ اور ملک سے تنگ آگئے ہیں محروب نے بے بسی سے کہا محروب تم کچھ بھی مت سوچو سب ٹھیک ہو جائے گا تم آرام کرو میں تمہاری لئے دودھ لاتی ہوں نایاب نے پٹی کرنے کے بعد پیار سے کہا لیکن آپی رکس محروب نے پرشانی سے کہا کہ ہاں اور بھی بہت لڑکیا ہیں اور آج کچھ خاص لوگوں نے آنا ہے تو میں رکس کروں گی تم آرام کرو نایاب نے ہلکا سا مسکر آ کر کہا اور کمرے سے نکل گئے ریان شاہ غصے میں گھر پہنچا تو سامنے اسے کوئی نظر نہیں آیا باقی کسی کی پرواہ اسے نہیں تھی صرف اسے اپنی ماں کی پرواہ تھی اور وہ سامنے نہیں تھی شاہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کون ہلکا ہلکا بھی نکل رہا تھا روحی نے شاہ کی ناک سے نکلتے کون کو دیکھا جو ٹیشو سے صاف کر رہا تھا روحی کے کم اقلی کے اسے جا کر سفیہ ویکن کو بتا دیا اور وہ پرشانی میں ریان شاہ کے کمرے میں موجود تھی جو شاید شاور لے رہا تھا اور اپنے غصے کو تھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا تھوڑی دے بعد ریان واشم سے باہر نکلا تو اپنی ماں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے چون گیا ماں جی خیلیت سب ٹھیک ہے ریان نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا شاہ تم کسی سے لڑ کر آئے ہو صفیہ بیگم نے پرشانی سے پوچھا آپ کو کس نے کہا شاہ نے حیران کی اور سنجید کی ملی جولی کیفیت میں پوچھا مجھے روحی نے بتایا کہ تمہارے ناک سے خون نکل رہا تھا شاہ مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے صفیہ بیگم نہیں جانتی تھی کہ روحی کا نام لے کر انہیں اس پچاری کے لیے مصیبت کھڑی کر دی تھی ماں جی مجھے کیا ہونا ہے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ خود دیکھ لیں شاہ نے ہلکا سا مسکراتے میں کہا تم سچ بول رہے ہونا کوئی بچی ہے اس کی نظر نے دھوکہ کھایا ہوگا تمہیں سے کچھ نہیں کھو گے صفیہ نے شاہ کو تاقید کرتے ہوئے کہا جی ماں جی کچھ نہیں کھوں گا آپ کی بچی کو شاہ نے صفیہ بیگم کو مطمئن کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں صفیہ بیگم نے کہا اور وہ کمرے میں سے چلی گئی روحی تمہیں تو آج میرے کہہ سے کوئی نہیں بچا سکتا شاہ نے دان پیچھتے ہوئے کہا اور چینجنگ رومیٹ چلا گیا نے ہستے ہوئے کہا اچھا ایسی کونسی جگہ ہے سائم نے گھلتے ہوئے پوچھا تو چل ہمارے ساتھ وہاں جا کر خود ہی دیکھیں سائم کے دوسرے دوست نے کہا اور گاڑی کو کوٹھے والے راستے پر ڈال دی روحی اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل پر گیم کھیل رہی تھی جب کوئی اندھی طفان کی طرح دوازہ کھول کر داخل ہوا روحی اندر آنے والے کو دیکھ کر بکھلا گئی جو خطرناک دیون لیے روحی کو کھانے والی مزوں سے دیکھ رہا تھا آپ؟ روحی نے بیٹھ کے سے کھڑے ہوتے تھوک نگل دے ہوئے کہا ریان نے روحی کے بازو کو پکھا کر خود کی طرف کھینچا اور اسے دواز کے ساتھ لگایا روحی کے پشت شاہ کی طرف تھی اور اس کا چہرہ دواز کی طرف تھا اور جس کا بازو شاہ نے پکڑا تھا اسے مرور کے کمرے کے ساتھ لگایا شاہ نے روحی کے بار گردن سے پیچھے کیا اور اس کے کان کے پاس ڈھاڑا آئندہ اگر تمہیں میرے کسی معاملے میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ٹانگت ہو کے تمہارے ہاتھ نہ پکڑا دوں گا مجھ سے اور میرے معاملات سے دور رہو شاہ نے گھراتے ہوئے کہا اور ایک لفظ چبا کر اس کے گرم سانسوں کی تپشت روحی کے جان نکال نہیں تھی وہ اپنی بے پسی پر اسے بہت رونا آ رہا تھا شاہ مجھے درد ہو رہا ہے روحی نے روتے ہوئے کہا تو شاہ کو بھی ہوش آیا اور وہ ایک دم روحی کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا شاہ نے ایک نظر روحی کو دیکھا اور پھر غصے میں کنے کی طرف سے نکل گیا روحی بہی دیوار کے ساتھ بیٹھی روتے چلی گئے آج اس کی حمد سے شاہ نے اسے تکریر دی تھی جسے وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی اس نے اپنے بازو کو دیکھا جہاں شاہ کی اونگوں کے نشانات مجھوئے تھے ریان شاہ نے مارش ملک پا غصہ روحی پر نکالا تھا اور یقیناً وہ پھر اپنے کیے پر پشتانے والا تھا مارش کو کسی طرح بھی سکون نہیں مل رہا تھا اس کے دل کی بیچینی بھٹی جاری ہی تھی کیونکہ اس کے وجہ سے محروب کو چھوٹ لگی تھی محروب کی تقریف کا باعث مارش ملک خود تھا جب اسے مزید پرداشت نہیں ہوا تھا دوبارہ کوٹی پر محروب کو دیکھنے کے لئے گیا لیکن اس وقت وہ پشتے دروازے سے محروب کے کمرے میں آیا محروب میڈیسن کھا کر سو رہی تھی نایاب نے اسے ایک نیندی بولی دی تھی اس لئے محروب جلدی سو گئی تھی محروب ابھی بھی انہی کپڑوں میں ملکوز تھی مائز چھوٹے چھوٹے قدم دیتا محروب کے پاس آیا اس کے بیٹ پر پاس خوٹلوں کے بل بیٹ گیا اور اس کا چیرہ غور سے تکنے لگا سوری جانا میری وجہ سے تمہیں چھوٹ لگی محروب کے ماتے پر بندھی سفید پٹی پر انگی پھیڑتے ہوئے بہری ریچے میں کہا لیکن تم فکر مت کرو میں مرہم بھی لگا دوں گا محروب کو چھوٹ لگی تھی محروب نے پیار سے وہاں اپنے ہونٹ رکھے اور پھر تھوڑی دیر بعد پیچھے ہو گیا تم کیوں میری بات نہیں مانتی جانا میری بات نہ مان کر تم جو غصہ دلاتی ہو اور وہ شاہ اس کی تو میں جان نہیں لوں گا ملک نے محروب کی بند آنکھوں کو اپنی انگیوں کی پھولوں سے چھوٹے ہوئے آہستگی سے کہا اور اپنے چلتا ہو اگر یہاں رہا تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور پر دوں گا جو تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا ملک نے محروب کی فران کے پاس سرگوشی نمہ کہا اور اس کا لہجاز ہو معنی تھا تم صرف میری جان ہو ملک تم صرف میری جان میری ہو جانے ملک ماریس نے اپنی دونوں انگیوں سے محروب کی پھولی کو پکٹے ہوئے کہا وہاں سے اپنے ہور پٹ کر پیار سے پوسا دیا کھوڑی دیکھ کھڑا ہوا اور محروب کو دیکھتا رہا اور پھر جیسے آیا تھا ویسے یہ واپنے شرع گیا تم دونوں مجھے کہاں لے کر جارہے ہو سائیم نے کوفت بھرے لیچنر پوچھا بس پہنچ گئے ہم سائیم کے دوست نے گاڑی رکھتے ہوئے کہا سائیم گاڑی سے باہر نکلا اور پرانی حویلی کا معنیہ کرنے گا یہ کونسی جگہ ہے سائیم نے مکرپن دوستوں سے پوچھا اندر چل اندر چل کر پتا چلے گا سائیم کے دوست نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے اندر تینوں داخل ہو گئے باہر کی حالت اندر کی حالت سے بکتو برعکس تھی سائیم شاید ستگی سے نظروں سے حویلی کو دیکھ رہا تھا بے شک حویلی بہت خود چلتی لیکن جب اس کی نظر وہاں بیٹھی لوگوں اور مسئلسی کے ساز و سمان پر پڑی تو اسے سمجھنے میں ایک سیکنڈ نہ لگا کہ یہ کونسی جگہ تھی تم لوگ مجھے اس واحیات جگہ پر کیوں لے کر آئے ہو سائیم نے اس بار غصے میں سامنے کھڑے دونوں دوستوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا اب تو آہی گیا ہے تو یہاں کی آئٹر سوی دیکھتے سائیم کے دوست نے بے باقی سے کہا اور اس کا رکھ سامنے سے آتی نایاب کی طرف کیا نایاب صرف اور سفید لباس میں آج کافی دنوں کے بعد رکھ سکنے والی تھی لمبا گھونگٹ اور پیروں میں گھونگرو والے گالے چلی آ رہی تھی گھونگرو کے آواز پر سائیم نے مقابل کو دیکھا جو اب اپنے چہرے کو گھونگٹ سے آزاد کر چکی تھی سائیم کی نظر نایاب کے چہرے پر پڑی تو پلٹنا ہی بھوگ گئی تھی یہ آنکھیں ان کو میں کیسے بھول سکتا ہوں سائیم نے مجھے میں بڑھ بڑھ آتے ہوئے تھا جس لڑکیوں کی آنکھوں نے ان سے دوانہ بنایا تھا پل پل اسے بے چین کہتی تھی وہ آنکھیں کسی اور کی نہیں بلکہ ایک دوائف کی تھی سائیم پر اس وقت حیرتوں کے فہار ٹوٹ پڑے تھے اگر محبت کوئی بھی تو کس سے ایک دوائف سے نایاب بھی سائیم کو پہچان چکی تھی اس کے چہرے پہ تنزیہ مسکرہت کی سائیم دل میں شدت سے دوائے مانگ رہا تھا کوئی کاش کی وہ لکھتی نہ ہو لیکن کچھ دوائیں قبول نہیں ہوتی نایاب چلتے ہوئے سائیم کے پاس آئی اور اس کی کان کے پاس سرگوشی نمہ اپنی کئی بھی بات دہرائی جس لن آپ نے مجھے جان گیا اس لن ہماری آخری ملاقات ہوگی نایاب نے بڑھ بنے سائیم کی سنے پر اپنے نازک سا ہاتھ رکھتے ہوئے ایک عدا سے کہا سائیم کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز نایاب بھی آسانی سے سن سکتی تھی اسے اب یقین آ گیا تھا کہ یہ وہی لکھی ہے اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹا ہوا محسوس ہوا تھا سائیم نے پھوش میں آتے ہی نفرت سے نایاب کا ہاتھ جھٹا تھا جن آنکھوں سے پہلے پسندیت کی تھی اب ان آنکھوں میں نایاب کے لیے نفرت جھلک رہی تھی سائیم سہاب کوٹھے پر آ کر ایک دوائف کے لیے نفرت دیکھنا کہاں کی سمجھتا رہی ہے نایاب نے سائیم کی آنکھوں میں پلتی نفرت پر محسوس کرتے تیکھے لہجے میں کہا میں دوبارہ تمہاری شکل دیکھنا خود کی توہین سمجھتا رہی کی کہا تھا تمہیں جس دن میں تمہیں جان گیا اس دن ہماری آخری مراقات ہوگی میں دعا کروں گا کہ آج کے بعد تمہاری کبھی شکل مجھے نہ دیکھنے کو ملے سائیم نے صرف آنکھوں سے نایاب کو دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے جانے کیلئے مر گیا جب نایاب کے آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی بڑے بول نہیں بھولتے سہاب کسی کو کیا پتا کہ کس کی قسلت میں کیا ہے نایاب نے ہستے ہوئے کہا سائیم نے نایاب کی بات ضرور سنی تھی لیکن جواب دینا ضرور نہیں سمجھا تھا یہ کون تھا سلمہ بائی نے حیرانتی سے سائیم سائیم کی کشت کو دیکھتے ہوئے پیچھا تھا کوئی بھٹکا ہوا انسان اب دوبارہ کبھی اس جگہ کا رخو ہی کرے گا نایاب نے کہا سائیم کی دوستی اس کے پیچھے چلے گئے تھے آج کی قسط یہیں پر تمام ہوئی امید ہے آپ کو ہماری نوولز کی کلیکشن پسند آرہی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں شکریہ